حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی ایک سو بیس رحمتیں روزانہ اس گھر یعنی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں جن میں سے ساٹھ تواف کرنے والوں پر چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور بیس خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور دو رکت ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسوت کو اللہ تعالی قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جن سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسا لیا ہو ترمزی ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان دونوں پتھروں حجر اسوت اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے ترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے تو وہ سب فرشتے آمین کہتے ہیں ابن ماجہ بیت اللہ کے گرد سات چکر اور دو رکت نماز پڑھنے کا نام تواف ہے اور ہر چکر حجر اسوت کے استلام سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے حجر اسوت کا بوسہ لینا یا اس کی طرف دونوں یا دانے ہاتھ سے اشارہ کرنا استلام کہلاتا ہے تواف فرض ہو یا واجب یا نفل اس میں ساتھ ہی چکر ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو رکت نماز ادا کی جاتی ہے اگر بیت اللہ کے قریب تواف کیا جائے تو سات چکر میں تقریباً تیس منٹ لگتے ہیں لیکن دور سے کرنے پر تقریباً ایک سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں دس سلحجہ کو تواف زیارت کرنے میں کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے تواف قدوم یعنی آنے کے وقت کا تواف یہ اس شخص کے لیے سنت ہے جو مقات کے باہر سے آیا ہو اور حج افراد یا حج قرآن کا ارادہ رکھتا ہو حج تمتو اور عمرہ کرنے والوں کے لیے سنت نہیں تواف زیارہ یعنی حج کا تواف جس کو تواف افاظہ بھی کہتے ہیں یہ حج کا رکن ہے اس تواف کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا تواف ویدہ یعنی مکہ سے روانگی کے وقت کا تواف یہ مقات سے باہر رہنے والوں یعنی آفاقی کے لیے ضروری ہے نفلی تواف حج میں ضروری تواف کی تعداد حج افراد میں دو عدد تواف زیارت اور آفاقی کے لیے تواف ویدہ حج قرآن میں تین عدد تواف عمرہ تواف زیارت اور آفاقی کے لیے تواف ویدہ حج تمتو میں تین عدد تواف عمرہ تواف زیارت اور آفاقی کے لیے تواف ویدہ آفاقی پانچ مقاتوں کے باہر رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے یعنی اہل حرم اور اہل حل کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آفاقی ہیں اگر کسی عورت کی روانگی کے وقت مہواری آ جائے تو اس کے لیے تواف ویدہ معاف ہے نفلی تواف نفلی تواف کی کوئی تعداد نہیں رات یا دن جب چاہیں اور جتنے چاہیں کر سکتے ہیں باہر سے آنے والے حضرات مسجد حرام میں نفلی نماز پڑھنے کے بجائے نفلی تواف زیادہ کریں اہل حرم اور اہل حل کو حج افراد ہی کرنا چاہیے تاکہ آفاقی لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی تواف کر سکیں یاد رکھیں کہ ہر نفلی تواف کے بعد بھی دو رکت نماز ادا کرنا ضروری ہے وضاحت دو تواف اس طرح اکھٹے کرنا مقروح ہے کہ تواف کی دو رکت درمیان میں ادا نہ کریں لہٰذا پہلے ایک تواف کو مکمل کر کے دو رکت ادا کر لیں پھر دوسرا تواف شروع کریں لیکن اگر اس وقت نماز پڑھنا مقروح ہو تو دو توافوں کا اکھٹا کرنا جائز ہے سعودی عرب میں نماز اصر اول وقت میں ادا کی جاتی ہے اور اصر اور مغرب کے درمیان اچھا خاصا وقت خاص کر گرمیوں میں تقریباً تین گھنٹے ہوتے ہیں اگر تواف سے نماز اصر کے بعد فراغت ہوئی ہے اور مغرب تک کافی وقت باقی ہے تو تواف کی دو رکت اس وقت ادا کر سکتے ہیں البتہ اگر مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر غروب آفتاب کے بعد ہی ادا کریں اہم مسئلہ معذور شخص جس کا وضو نہیں ٹھہرتا مثلا کوئی زخم جاری ہے یا پیشاب کے قطرے مسلسل گرتے ہیں یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے چاہے تواف کرے نمازیں پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا اگر تواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر کے تواف کو مکمل کرے تواف کے دوران جائز امور سلام کرنا اور بوقت ضرورت بات کرنا مسائل شریعہ بتانا اور تریافت کرنا ضرورت کے وقت تواف کو روکنا کسی عذر کی وجہ سے ویل چیئر پر تواف کرنا تواف کا طریقہ مسجد حرام میں داخل ہو کر کعبہ شریف کے اس کوشے کے سامنے جائیں جس پر حجر اسوت لگا ہوا ہے اور تواف کی نیت کر لیں اگر تواف کے بعد عمرے کی صحیح بھی کرنی ہے تو مرد حضرات استعبا کر لیں یعنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں موڑھے کے اوپر ڈال لیں پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسوت کا استلام کریں یعنی حجر اسوت کا بوسا لیں یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو حجر اسوت کی طرف کر کے ہاتھ چوم لیں اور پھر کعبے کو بائیں طرف رکھ کر تواف شروع کر دیں مرد حضرات پہلے تین چکھر میں اگر ممکن ہو رمل کر لیں یعنی ذرا مونڈے ہلا کر اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلیں تواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھیں خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پشت نہ کریں یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے تواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعائیں کرتے رہیں آگے ایک نصف دائرے کی شکل کی چار پانچ فٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی اس کو حتیم کہتے ہیں اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونہ آ جائے جسے رکن یمانی کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف دہنہ ہاتھ اس پر پھیریں ورنہ اس کی طرف اشارہ کیا بغیر یوں ہی گزر جائیں رکن یمانی اور حجر اسفت کے درمیان چلتے ہوئے یہ دعا بار بار پڑھیں پھر حجر اسفت کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسفت کا استلام کریں اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا اس کے بعد باقی چھ چکر بلکل اسی طرح کریں کل سات چکر کرنے ہیں تواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے بلکہ جو چاہے اور جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہے یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دیہان توجہ اور انکساری کے ساتھ مانگی جائے چاہے جس زبان میں ہو اگر تواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھے بلکہ خاموش رہے تب بھی تواف صحیح ہو جاتا ہے تواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو تواف روک دیں پھر جہاں سے تواف بند کیا تھا اسی جگہ سے تواف شروع کر دیں نفلی تواف میں رمل اور استعبان نہیں ہوتا ہے اگر تواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو تواف روک دیں اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے تواف شروع کر دیں جہاں سے تواف بند کیا تھا کیونکہ بغیر وضو کے تواف کرنا جائز نہیں ہے اگر تواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے تواف مکمل کریں مسجد حرام کے اندر اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ سے تواف کر سکتے ہیں تواف حتیم کے باہر ہی سے کریں اگر حتیم میں داخل ہو کر تواف کریں گے تو وہ موتبر نہیں ہوگا اگر کسی عورت کو تواف کے دوران حیز آ جائے تو فوراں تواف کو بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے خواتین تواف میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا نہ کریں یہ صرف مردوں کے لیے ہے تواف زیارت حج کا تواف کا وقت دس زلحجہ سے بارہ زلحجہ کے غروب آفتاب تک ہے بعض علماء نے تیرہ زلحجہ تک کا وقت تحریر کیا ہے ان ایام میں اگر کسی عورت کو مہواری آتی رہی تو وہ تواف زیارت نہ کرے بلکہ پاک ہونے کے بعد ہی کرے دو رکت نماز تواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئے اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ تواف کی دو رکت واجب ادا کریں تواف کی دو رکت کو تواف سے فارغ ہوتے ہی ادا کریں لیکن اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں تواف کی ان دو رکت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکت میں سورہ کافرون اور دوسری رکت میں سورہ اخلاس پڑھی جائے حجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس تواف کی دو رکت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے تواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ ادا کر لیں صحیح صفہ و مروہ کے درمیان سات چکر لگانے کو صحیح کہا جاتا ہے صحیح کی ابتدا صفہ سے اور انتہا مروہ پر ہوتی ہے حجرِ اسوط کے سامنے سے ہی صفہ کے لیے راستہ جاتا ہے تواف سے فراغت کے بعد زمزم کا پانی پی کر صفہ پہاڑی پر چلے جائیں صفہ و مروہ دو پہاڑیاں تھی جو ان دنوں حجاجِ کرام کی سہولت کے لیے تقریباً ختم کر دی گئی ہیں جن کے درمیان حضرتِ حاجرہ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے تلاش میں سات چکر لگائے تھے اور جہاں مرد حضرات تھوڑا تیز چلتے ہیں یہ اس زمانے میں صفہ مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی تھی جہاں سے ان کا بیٹا نظر نہیں آتا تھا لہٰذا وہ اس وادی سے تھوڑا تیز دوڑی تھی حضرتِ حاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر قیامت تک آنے والے تمام مرد حاجیوں کو اس جگہ تھوڑا تیز چلنے کی تعلیم دی لیکن شریعتِ اسلامیہ نے سنف نازک کے جسم کی نزاکت کے مد نظر اس کو صرف مردوں کے لیے سنت قرار دیا سعی کا ہر چکر تقریباً تین سو پچانوے میٹر لمبا ہے یعنی سات چکر کی مسافت تقریباً پونے تین کلومیٹر بنتی ہے نیچے کی منزل کے مقابلے میں اوپر والی منزل پر ازہام کچھ کم رہتا ہے حج میں ضروری سعی کی تعداد حج افراد میں ایک عدد صرف حج کی حج قرآن میں دو عدد ایک عمرے کی اور ایک حج کی ایک سعی بھی کافی ہے حج تمتوں میں دو عدد ایک عمرے کی اور ایک حج کی نفلی سعی نفلی سعی کا کوئی ثبوت نہیں ہے سعی کے بعض احکام سعی سے پہلے تواف کا ہونا صفہ سے سعی کی ابتدا کر کے مروہ پر سات چکر پورے کرنا صفہ پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں کرنا مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تھوڑا تیز تیز چلنا مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا صفہ اور مروہ کے درمیان چلتے چلتے کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے مانگنا یا اللہ کا ذکر کرنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا سعی کے دوران جائز امور بلا وضو سعی کرنا اسی طرح خواتین کا حالت محواری میں سعی کرنا سلام کرنا اور گفتگو کرنا ضرورت پڑھنے پر سعی کا سلسلہ بند کرنا کسی عذر کی وجہ سے ویلڈ شیئر پر سعی کرنا سعی کرنے کا طریقہ صفہ پر پہنچ کر بہتر ہے کہ زبان سے کہیں پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی تین بار پڑھیں اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں یہ دعائیں قبول ہونے کا خاص مقام اور خاص وقت ہے دعائوں سے فارق ہو کر نیچے اتر کر مروہ کی طرف عام چال سے چلیں بغیر ہاتھ اٹھائے دعائیں مانگتے رہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں البتہ اس دعا کو خاص طور پر پڑھتے رہیں جب سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ قریب پہنچیں تو مرد حضرات ذرا دوڑ کر چلیں اس کے بعد پھر ایسے ہی ہرے ستون اور نظر آئیں گے وہاں پہنچ کر دوڑنا ختم کر دیں اور عام چال سے چلیں مروہ پر پہنچ کر قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں یہ صحیح کا ایک پھیرا ہو گیا اسی طرح مروہ سے صفہ کی طرف چلیں یہ دوسرا چکر ہو جائے گا اس طرح آخری اور ساتھوہ چکر مروہ پر ختم ہوگا ہر مرتبہ صفہ اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے دعائیں کرنی چاہیے صحیح سے متعلق چند مسائل صحیح کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں البتہ افضل و بہتر ہے حیز مہواری اور نفاس کی حالت میں بھی صحیح کی جا سکتی ہے یعنی اگر کسی عورت کو طواف سے فراغت کے بعد مہواری آ جائے تو وہ صحیح ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو چاہیے کہ وہ صحیح سے فراغت کے بعد مروہ کی جانب باہر چلی جائے مسجد حرام میں داخل نہ ہو البتہ طواف حالت حیز یا نفاس کی حالت میں نہ کرے بلکہ مسجد حرام میں بھی داخل نہ ہو طواف سے فارغ ہو کر اگر صحیح کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرچ نہیں صحیح کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے طواف کے بغیر کوئی صحیح موتبر نہیں خواہ عمری کی صحیح ہو یا حچ کی صحیح کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو صحیح روک دیں پھر جہاں سے صحیح روکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کر دیں اگر صحیح کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار کر کے باقی چکروں سے صحیح مکمل کریں خواتین صحیح میں سب ستونوں جہاں ہری ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں کہ درمیان مردوں کی طرح دوڑ کرنا چلیں